تو پورنیا کے بعد اب بات وائناٹ کی کلیتے ہیں جہاں سے راہل گاندھی چناف میدان میں اترے ہوئے ہیں لیکن بی جے پی کے پرتیاشی کے پکش پہ ووٹ کی اپیل کرنے کے لئے سمرتی ایرانی پہنچ چکی گئے آپ کو دھیان ہوگا امیٹھی سیٹ جہاں سے راہل گاندھی اب وائناٹ ٹرانسپر ہو چکے گئے امیٹھی سیٹ پر راہل گاندھی کو سمرتی ایرانی نے ہر آیا اور اب سمرتی ایرانی وائناٹ پہ بی جے پیم میدوار کے پکش میں پرچار کر رکھی گئے ووٹ کی اپیل کر رکھی گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے گئے بھاری جنت سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا ہوا نظر آ رہا کہ کے سریندرن کے لیے سمرتی ایرانی روڈ شو کرتی نظر آ رکھی گئے راہل گاندھی کے خلاف کے سریندرن تال ٹھوک رکھیں گئے اور ساتھ میں نظر آ رکھی گئے سمرتی ایرانی سمرتی ایرانی آپ کو دھیان ہو امیٹھی سے سانسد بھار پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کے طور پر چنافت میدان میں بخی امیٹھی جو کانگریس کا گھڑ مانی جاتی تھی راہل گاندھی لگاتار وہاں سے سانسد چنے گئے لیکن امیٹھی میں راہل گاندھی ہار گئے سمرتی ایرانی سے اور اب وائیناٹ شفٹ ہو چکے گئے وائیناٹ سے راہل گاندھی سانسد ہے اور ایک بار پھر راہل گاندھی وائیناٹ سے سنافت میدان میں اترے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے کے سریندرن کو ٹکٹ دیا اور ان کے پکش میں ماحول بنانے ان کے سمرتن میں ووٹ کی اپیل کرنے سمرتی ایرانی پہنچ گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں رت سچ کر تیار کے سہرہ سچ چکا کے اور اب وہاں سے یہ رت کارکرتاؤں کے بیچ کو تک ہوا آگے بڑھنے والا کے تصویریں اس وقت آپ اپنے ٹیلیزن سکرین پر دیکھ پا رکھیں گے اسپرتی ایرانی وائیناٹ پہنچ گئے آپ کو تیر دھنوش نظر آ رہا ہوگا تصویریں اسپرتی ایرانی کو سمان کے لیے سوپا گئے اس کے بعد اب کارکرتاؤں کے بیچ آگے بڑھ رکھی اور اب بات کریں گے دلی کے مکہ مانتری ارون کی جن کی یاچکہ جو دراصل دلی ہائی کورٹ میں لگائی گئی تھی اس میں کل کورٹ نے ماملہ سرکشت رکھ لیا تھا گرفتاری کی ٹائمنگ کو لے کر دراصل جو ارون کی جوال کے وکیل ہیں ان کے دوارہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا حالانکہ ایڈی کی اور سے یہ کہا گیا تھا کہ اندہرے میں تیر نہیں چلا رہے ہیں بلکہ ان کے پاس پورے سکرین شاٹس جو ہیں وہ ہیں حوالہ آپریٹرز کے جو بیان ہیں وہ ہیں پورے واتس اپ چارٹ ہے ان کے پاس تو ایسے ہی اندہرے میں تیر نہیں چلایا جا رہا ہے دلی ہائی کورٹ نے اس ماملے میں فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ راحت لے کر آتا ہے دلی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ یا پھر کیا کچھ اور پریشانی بڑھاتا ہے عام آدمی پارٹی کی مکہ منتری کیجریوال کی تو دلی ہائی کورٹ میں اروند کیجریوال کی زمانت یاچکہ پر بیتے دن سنوائی ہوتی ہے لیکن لمبی بحث چلنے کے باوجود دونوں پاکشوں کی طرف سے تمام دلیلیں پیش کرنے کے باوجود ان دلیلوں کو سننے کے بعد بھی جسٹس کیجریوال کی یاچکہ پر اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیتے ہیں پوری ڈیٹیلز اس رپورٹ کے ذریعے دیکھئے ایک بار ان کا شگر لیول فورٹی سکس تک پہنچ گیا جو کسی بھی ویٹی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے دلی کے سیم اور آم آبی پارٹی کے مکھی آروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد سے ہی دلی کا سیاسی پارہائی ہے لیکن سنجے کو زمانت ملنے کے بعد آپ نیتا اسے بھنانے میں لگے کیجریوال کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زو لگا رہے آپ کے نیتا ایڈی کی کاروائی کو راج نیتی سے پریرد بتانے میں جھٹے ہیں تو پورے شراب گھوٹالے کو پڑھ دی آپ کی طرف سے دلی ہائی پورٹ میں کیجریوال کی گرفتاری اور ریمان کو چنوٹی دی تھی جس پر بدوار کو جسٹس سونڈ کانتا شرما کی آدالت میں دونوں پکشوں کی طرف سے زوردار پہس ہوئی کیجریوال کی وکی لبشیک منو سنگھوی نے ایڈی کی گرفتاری کو غلط بتایا جس پر ایڈی کے طرف سے ایس جی ایس وی راجو نے جواب دیا ایس جی راجو نے کیجریوال کی گرفتاری کو نیموں کے تحت سہی چھہرائیا سنگھوی نے کہا کہ کیجریوال کی منی لارننگ میں شامل ہونے کے سبوت نہیں ہے چناب کے بیچ میں گرفتاری ہو رہی ہے ہمارے پاس واتس ایپ چیٹ ہے حوالہ اپریٹرز کے بیان ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم مندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں جسٹس سونڈ کانتا شرما کی آدالت میں دونوں پکشوں کے بیچ قریب پاچ گھنٹے تک بہت چلی جس میں دونوں پکشوں کی اور سے کئی پوائنٹ رکھے گئے کیجریوال کے وکیل عوشیک منو سنگھوی نے کہا کہ کیجریوال کے خلاب کہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے اس پر ایڈی کے طرف سے کہا گیا کہ یہ دلیل بے تکی ہے کہ کچھ نہیں ملا یدی آپ نے پیسہ کسی اور کو دے دیا ہو تو آپ کے گھر پر کہاں سے ملے گا گوہ میں کھرچ کر دیا ہو تو بیدیش بھیج دیا ہو کہاں سے ملے گا لیکن کیا اس سے بے گناہ ہی ہو گئی آپ کی کوئی مدر ہو جائے لیکن لاش نہ ملے تو کیا قتل کا مقدمہ نہیں چلتا کیجریوال کی رہائی پر زوردار بحث شروع ہے لیکن آم آنی پارٹی کے گھوٹالوں کا جال ایسا ہے کہ اربیند کیجریوال سہیت آپ کی پوری ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے جو کچھ نیتہ باہر ہے ان کا بھی نام گھوٹالوں سے جڑ رہا ہے یعنی پارٹی کے مکھیا کے ساتھ اب پوری پارٹی پرشتہ چار کے دلدل میں پس چکی ہے بہرات دو رپکشو کی دلیلیں سننے کے بعد جسٹس سوڑن کانتر شرما نے کیجریوال کی یاج کا پر پیسلا سرکشت رکھ لیا اب کیجریوال کو بیل ملتی ہے یا نہیں اسے لے کر پورٹ کے فیصلے پر سب ہی کی نگاہ ٹھیکی گئی بیرو رپورٹ ریپبلک بھارت تو اب دیکھنے والی بات کو گی کہ اس سرکشت رکھے گئے فیصلے میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے لیکن اب آپ کو گرافکس کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں کہیں کہ آخر ہائی کورٹ میں کیجریوال ورسس ایڈی کی طرف سے دلیلیں آخر کس طرح کی دی گئی مکہ منتری اروند کیجریوال کے طرف سے دلیل دی گئی گرافتاری کا مقصد اپماند کرنا کہے تو بقی ایڈی کے طرف سے کہا گیا معاملے کی جانت شروعاتی چرن میں ہے اب اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں کیجریوال کے طرف سے اگلی دلیل دی گئی چناف کے بیچ میں گرافتاری کے پیچھے ساجش ہے تو بقی ایڈی نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیجریوال ویقتیگت روک سے شامل گئے یعنی جو گھوٹالہ ہوا اس پہ شامل ان کے خونہ بتایا گیا کیجریوال کی طرف سے کہا گیا کی کیجریوال کو سیدھے آروپی بنا دیا کہے تو بقی ایڈی نے کہا چناف کی وجہ سے اپراد کم نہیں ہوتا کہے اتنا کہ نہیں اس کے بعد اروند کیجریوال کی طرف سے دلیل دی گئی ڈیڑھ سال پرانا کیس اچانک آروپی بنایا گیا تو ایڈی نے کہا گوہ چناف میں بڑی ماترہ میں کیش پیمنٹ ہوا کہے حوالہ کے ذریعے ہوا کہے منی لانڈرنگ کا کیس کی نہیں بنتا کہے یہ اروند کیجریوال کی طرف سے کہا جو رہا کہے تو ایڈی نے کہا منی لانڈرنگ کا پختہ کیس بنتا کہے پورے ثبوت ہمارے پاس کہے چلی اب رکھ کرتے گے میری صحیح ہوگی ہمانی کا اور اب بات کرتے ہیں گجرات کے موربی کی جہاں پر اچانک ایک فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھیں آگ اتنی وکرال ہو گئی کہ وہاں دھوئے کا غبار اٹھنا لگا دیکھیں ایک منٹ کی یہ ریپورٹ گجرات کے موربی سے خوف سے بھر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک فیکٹری میں بھینکہ راگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ اتنی وکرال ہو گئی کہ فیکٹری سے آگ کی اوچھی اوچھی لفٹوں کے ساتھ گالے دھوئے کا غبار اٹھنے لگا گھٹنا سے افرا تفریم بچ گئی کچھ دیر میں یہاں لوگوں کی بھیڑ جبا ہو گئی گھٹنا کی جانکاری ملنے کی بار فائر بگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی جس کے بعد آگ بچھانے کا کام شروع کیا لیکن تب تک آگ اتنی بھائیانک ہو چکی تھی کہ اسے بچھا پانا آسان نہیں تھا کئی گھنٹوں کی مشکت کے بار فیکٹری میں لگی آگ کو بچھایا گیا لیکن تب تک لاکھوں کا سامان جل کر راکھ بھی گیا فیکٹری میں آگ کس وجہ سے لگی اس کا پتہ نہیں چاہ سکا ہے پیلال پوریس نے اس ماملے میں کیس ضرج کر کے جان شروع کرتی ہے گھرو ریپورٹ اپنی بھارت